انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دہشتگردی کے لہر ایک مرتبہ پھر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان میں دہشتگردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو مسلسل نشانہ بنایا جارہا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز بھی انٹیلیجنز بیزر آپریشن میں دہشتگردوں کو جہنم واصل کر رہی ہیں سیکیورٹی فورسز نے کل راڈ ڈیرہ اسمائل خان کے مختلف حراقوں میں کارروائی کر کے ستائیس دہشتگردوں کو ہلاک کیا جبکہ پچیس سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں آئے اس پی آر کے مطابق آجالہ صبح چھ دہشتگردوں نے ڈیرہ اسمائل خان کے ایک سکول میں قائم سیکیورٹی فورسز کی چیک پوز پر حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا تاہم دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چوکی سے ٹکرایا جس سے عمارت کی چھت گر گئی اور تئیس فوجی شہید ہو گئے جبکہ حملہ کرنے والے تمام چھ دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اور اس دہشتگرد واقعی کی ذمہ داری تحنی کے جہاد پاکستان نامی تجزیم نے قبول کی کل عظم ٹی ٹی پی نے پچھلے سال نومبر میں پاکستان کے ساتھ جنگمندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد کی پی کے اور بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے لیکن نومبر کا مہینہ ملک پر بہت بھاری گزرا جس کے ابتدائی ہفتے میں دہشتگردوں نے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب میں لگتار بڑے دہشتگرد حملے کیے جن میں سترہ سیکیورٹی اہلکار اور پانچ شہری شہید ہوئے تین نومبر کو گوادر میں گھات لگائے دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کیا تھا جس میں پاک فوج کے چودہ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا جبکہ چار نومبر کو صبح میاں والی اہبیس پر دہشتگردوں نے حملے کی کوشش کی جسے ناکام مناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے نو دہشتگردوں کو حلاق کیا چھے نومبر کو زلہ خیبر کی وادی تیرہ اور دہشتگردوں سے جھڑپ میں ریفرین کرل سمیت پاک فوج کے چار اہلکار شہید ہوئے ہمارے پروگرام میں نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اعتراف کیا تھا کہ دس بہینوں میں دہشتگردی کے واقعات پر اٹھتر فیصد اضافہ ہوا ہے اور بیشتر حملوں میں افغان شہری ملوث تھے دیرہ اسماعیل خان میں اس بدترین دہشتگرد حملے کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی ہے سانواللہ ٹیپو مسعود بہت بہت شکریہ سانواللہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی اس دہشتگرد حملے کی ایک اور امپورٹنٹ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو دیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوا ہے اور یہ تو پنجاب کی سرد اس جہاں سے بہت دور بھی نہیں ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اب پہاڑوں میں یا میدانوں میں یا ولوچستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں یہ تو دیرہ اسماعیل خان پر حملہ ہوا ہے اس کی کتنی اپورٹنس ہے کہ یہ دہشتگرد جو ہے یہ اب شہروں کی طرف آ رہے ہیں جی بالکل کامران صاحب آپ ہی کی شو میں ہم اکثر یہ ہم نے کہا بھی تھا کہ جو ساؤت کے پی ہے جہاں پہ تقریباً آٹھ ڈسٹرٹس بانتے ہیں تو وہاں پہ جو ملٹینٹس کا بلڈ اپ ہے وہ صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ کچھ اور گروپس ہیں جو کہ ماضی میں آپریشن دربے عزب کے بعد وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ سے ریسرفیس ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ بلڈ اپ کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی میہوالی جو لکی مروت کے ساتھ وہ بھی جنوبی خیبر پختنخواہ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے وہاں پہ ائر بیس پہ بہت ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں نو کے قریب جو خودکش حملہ آور ہیں وہی سا لیتے ہیں اور پھر آج کا جو واقعہ ہے کل رات یعنی صبح و تین بجے یہ حملہ ہوا جس میں چار یا چھے کے قریب جو حملہ آور تھے اور انہیں اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں تو یہ ایک یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ یہ پچھلے دو سال سے وہاں پہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے مختلف گروپس کا تو اس کا نتیجہ کہ اس طرح کے حملے کرنے میں ملٹنس جوے وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور بنو میں بھی حملے ہوتے ہیں وہاں پہ اور جنوبی شمالی وزیرستان میں وہاں پہ یعنی خودکوش حملے تو ایک طرح سے جو ساؤت خیبر پختنخواہ ہے وہاں پہ دہشتگرد واقعات کا ہونا ایک روٹین کا معاملہ بن گیا ہے اور یہ تو مولانا فضل الرحمان جے ایو آئی وغیرہ اور بھی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں کہ دہشتگردی کا خطرہ اور یہاں محول اور جو حملے ہیں یہ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت الیکشن کو ڈیفر کر دینا چاہیے جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اور یہ بھی یہ حملہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو بہت غور سے سننا چاہیے اور یہ محول ایسا ہے کہ الیکشن ڈیفر کیے جا سکتے ہیں ہاں جنوبی اصلہ جو ہیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان یا جے ایو آئی ایف کی بڑی سٹرانگ یعنی وہ سٹرانگ گولڈ ہے وہ امیشہ سے وہ وہاں سے سیٹے نکال کے پھر فیڈل گورنمنٹ میں بھی عصیدار بنتے ہیں یا پروینشنل لیول پہ بھی اور یہ دفعہ تو وہ بہت زیادہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ پروینشنل گورنمنٹ ان کو ملے گی تو ان کا جو بیس ہوگا تو وہ جنوبی اصلہ ہوں گے جنوبی خیبر پختنخواہ کے اور مولانا فضل الرحمان یعنی جو دائش و راسان ہیں ان کی طرف سے ان پہ حملے بھی ہو ہیں باجوڑ کا حملہ اگر آپ دیکھ لیں پھر مسلوم میں سنیٹر جو ان کے تے ان پہ بھی حملہ ہوا ہے تو ان کو یہ خطرات تو اپنی جگہ ہیں اور پھر جو ڈی آئی خان ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو تریٹ ایلرڈز ملتے ہیں جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں یا پروینشنل گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی یعنی ان کو وہ بھی ایک خطرہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایک چیز ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ایز دفعہ جو بلی ٹرینڈ سے یہ ہے کہ ان میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو دائش کے علاوہ یعنی کم ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے ہاں ماضی میں ایک حملہ ہوا تھا امیر مقام پہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اور وہ انہوں نے پھر بتایا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کافی پرانی دشمنی چل رہی ہے تو یہ ایک ٹرینڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جنوبی خیبر پختنخواہ میں آئے روز حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ نہیں کہ بڑے لیول کے حملے بلکہ ٹارگیٹڈ جو آٹیکس ہیں آئی ایڈیز آٹیکس وہ بھی ڈیڈے لیول سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی آئی بی اوز وغیرہ ہوتے ہیں آج بھی یعنی اس حملے کے علاوہ کلاچی کا جو علاقہ ہے ڈی آئی خان کے ایک تحصیل ہے تو وہاں پہ ایک آئی بی اوز میں یعنی اس میں قید شدگرد بھی مارے گئے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے بھی دو جوان شہید ہوئے ہیں تو دونوں طرف سے یعنی یہ کروائیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک روٹین کا معاملہ بن چکا ہے اور یہ جو ابھی نہیں جو تنظیم ہے جو کہ اس کو قبول کرتی ہے یہ ٹی ٹی پی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں یہ در ٹی ٹی پی سے تو ان کا یعنی جو جس طرز کے یہ حملے کر رہے ہیں تو میری اسیسمنٹ کے مطابق ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تعلق یعنی کافی بنتا ہے اور القائدہ برے صغیر جو ہے کیونکہ ماضی میں اس طرح کی جو حملے ہوتے تھے ملیٹری بیسس پہ سیکرری فورسز کے بیسس پہ تو وہ ماضی میں ہمیشہ القائدہ برے صغیر اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوتے تھے چاہے وہ پنجاب میں ہو وہ کراچی میں ہو وہ ملک کے باقی ایسوں میں ہو تو اس میں ایکزیکٹ وہی پیٹرن اور وہی ٹرین ہمیں نظر آ رہا ہے